اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سبھی کو اچھا رکھیں آج میں لے کے آئیں ہوں آپ سبھی کے لیے سرسو پالک گوشت جو کھانے میں بہت زیادہ زائقہ دار اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک کلو سرسو اور آدھا کلو پالک لیا ہے ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے صاف کر کے دھو کر کٹ لیا ہے اور یہاں لیا ہے میں نے گوشت یہ گوشت میں نے رائسوگرام سے زیادہ گوشت ہے یہ اسی میں جائے گا اور اب ہم پہلے گوشت کو بھول لیں گے اسے ہم بعد میں ایٹ کریں گے تو یہاں ککر لے لیتے ہیں اور یہ گوشت جو ہے ہم ککر کے اندر ایٹ کر دیں گے اب اس کے اندر جائے گا دو چمچ پیسہ ہوا دھنیا پاوڈر یہ ایٹ کر دیتے ہیں اور اس میں جائے گی لال مرچی پاوڈر تیکھے پن کے لیے آپ اس میں ہری مرچے زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور لال مرچے کم ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں جائے گا ہلتی پاوڈر زائے کے کے مطابق نمک جائے گا اس میں اور اس میں ہم ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ یہ جائے گا اس میں اور جائے گا اس میں ہری مرچ کو ہم اس میں اس طرح سے بارک بارک کٹ دیں گے میں اس میں لال مرچے کم ایٹ کرتی ہوں اور ہری مرچوں کا استعمال سادہ کرتی ہوں یہ ہری مرچوں کا ٹیسٹ اس ساگ میں بہت زیادہ اچھا آتا ہے اب یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں اس طرح سے بارک بارک میں اسے کٹ لوں گے اور ان سبھی چیزوں کو ہم میٹ کر کے بھول لیں گے تو یہ میں کٹ لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ اس طرح سے بنائیں گے جو بہت زیادہ ضائق دار اور بہت زیادہ اچھی بنتا ہے اور بہت جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے تو اسے کٹ لیتے ہیں اب اس میں جائے گا آدھا کپ پانی پانی ہمیں زیادہ نہیں ایٹ کرنا ہے یہاں پیاز کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اور لہسنہ درک جب ہم نے پیسا تھا اس میں بھی تھوڑا پانی تھا ہم اسے گلانے کے لیے پانی نہیں ڈال رہے ہیں صرف ہمیں پیاز کو سوفٹ کرنا ہے اور جو مسالے ہیں اس کی خوشبو کو دور کرنا ہے جو کچھ مسالے کی سمیل ہوتی ہی وہ دور ہو جائے گی اب یہاں تیل ایٹ کر دیں گے تیل آپ زیادہ اس میں ڈالیں ساگ گوشت میں تیل زیادہ ہی جاتا ہے تو اس لئے ہم اس میں زیادہ ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے لو فلیم پہ ہم ایک سیٹی لگا لیں گے ایک سیٹی ہی لگائیں گے ایک سیٹی سے ہم زیادہ اس میں نہیں لگائیں گے پھر میں آپ کو اسے دکھاؤں گی اسے رکھ دیتے ہیں پھر آپ کو میں دکھاؤں گی دیکھیں یہاں رکھ دیا تھا میں نے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں گوشت کتنا پکا ہے اور یا کتنا بھنا ہے تو بھل ہم اس کا pressure نکال دیں گے فلیم کو یہاں میں نے بند کر دیا ہے اور اب دیکھیں گے اس میں کتنا پانی آپ کو نظر آئے گا میں نے اس میں کتنا سا پانی ڈالا تھا دیکھیں میں نے اس اس ٹین میں اس میں پانی تھا اور جب میں نے اسے کھولا ہے اس میں کتنا زیادہ پانی ہے اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر گوشت کو اچھی سے بھون لیں گے پیاج بھی سوفٹ ہو جائے اور جو تیل ہم نے ڈالا تھا وہ بھی اچھے مسالے سے بہار آ جائے گا تو گوشت کو ہم بھول لے دیں فلم کو یہاں میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلم پر سے بھول لیں گے ہمیں کور کر دوں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں میں نے یہاں کور کر دیا تھا اسے اسے تیل بہار آ چکا ہے بس ہمیں اتنا ہی پکانا ہے یہ اب یہاں ایٹ کر دیتے ہیں سرسو پالک کو ہم دو مٹھی سرسو پالک اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اسے پہلے مکس کر دیں گے وہ اس لیے مکس کر رہے ہیں کہ مسالے بھی اچھے سے پک جائیں اور جو گوشت گلہ نہیں ہے وہ پالک کے پانی سے اچھے سے گل جائے گا اگر ہم مکس نہیں کریں گے تو مسالہ جلدی نیچے لگنے لگے گا جو یہ بچا ہوا ساگے اسے اوپر سے ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے اور ڈھککن کو ہم کور کر دیں گے اس میں میں تین سیٹی لگاؤں گی تین سیٹی سے زیادہ نہیں لگاؤں گی اس کے بعد مجھے اسے کھول کے بھی پکانا ہے تو یہاں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پریشر کو میں نے نکال دیا ہے ہمیں گھوڑھکن کھول لیتی ہوں اور اسے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے کتنا اس میں پانی ہے ہم نے پانی اس میں بلکل ایٹ نہیں کیا ہے سرسو پالک نے جو پانی چھوڑا ہے وہی اس میں ہے اب میں فلیم کو یہاں ہائی کر دوں گی اور ہائی فلیم پر ہم اسے پکائیں گے جب تک پکائیں گے پانی خوشک نہ ہو جائے اور جو سرسو پالک ہے وہ اچھے سے پک نہ جائے ابھی آپ کو یہ زیادہ نظر آ رہے ہوں اس کے بعد یہ کم ہو جائے گی دیکھئے اور جو گوشت تھا وہ بھی اچھے سے گل جائے گا تو اسے ابھی ہمیں اور پکائیں گے کیونکہ اس کے اندر پانی ہے اسے کور کر دیتے ہیں کور کر کر ہم کس دیر کے لئے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو دیکھئے اب میں دکھاتے ہوں آپ کو چلا کر ابھی میں اس میں پانی ہے میں اب چلاتے ہوئے کس دیر اسے ایسے ہی پکاؤں گی جو یہ ساغ ہے یہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا اور پانی بھی اس کا خوشک ہو جائے گا اب دیکھئے کتنا خوشک ہو چکا ہے اس میں بالکل پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اب یہ کس دیر بعد اس میں سے تیل نکل جائے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب یہ تیار ہو چکا ہے اب میں کچھ دیر کے لیے اسے ایسی ڈھکن ڈھکن چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں سیدھا آپ کو اس کی پلیٹنگ کر کے دکھاؤں گی تو یہ کور کر دوں گی اور دیکھئے تیار ہو چکا ہے سرسو پالا گوشت جو کھانے میں بہت زیادہ ذائق دار ہے اور بنانا میں اسے بہت زیادہ آسان ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہے میں نے کتنی ایزی طریقے سے اسے بنایا ہے آپ اس طریقے سے بنا کر دیکھے گا تو آپ کو یہ بہت آسان لگے گا اور کھانے میں آپ کے پریوار کو بہت زیادہ پسند آئے گا کسی بنانا میں کوئی جنجٹ نہیں ہے آسانی طریقے سے بن جاتا ہے اور ہری سبزیں ہمیں کھانے چاہیے وہ چاہے ہم کسی طریقے سے بھی اسے پکا کے کھا رہے ہوں اور ونٹر میں بہت زیادہ فائدہ مند اور ہری سبزیاں بہت زیادہ فریش ملتی ہیں آپ اس طریقے سے بنائیں اور آپ اپنے پریوار کو ضرور بنا کے کھلائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوں میری ویڈیو کو ایسے ہی اور دیکھنا چاہتے ہوں تو میری ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور دمائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی